تھانا عظیم نگر میں ایک پریمی اپنے پریمیکہ سے ملنے اس کے گھر پہنچا کہ تب ہی پریمیکہ کے گھر میں اس کے پریجنوں کی جاگ ہو گئی جس کے بعد پریمیکہ کے پریجنوں نے پریمی کی جم کر زنائی کی اور ایک کمرے میں بند کر دیا صبح ہوتے ہی پریمیکہ کے پریجنوں نے اس کو پولیس کا حوالے کر دیا اس کے بعد پنچائتوں کا دور شروع ہوا اور دونوں پکشوں نے بیٹھ کر یہ سمجھوتا ہوا کہ ان دونوں کا بیواہ کر دیا جائے برحال یوگ بھی اس پیسلے سے مان گیا کہ ان کے اگر وہ اس پیسلے کو نہیں مانتا تو اس کو جیل کی ہوا کھانا پڑتی برحال تھانا عظیم نگر کے کچھ ہی دوری پر ایک مندر میں دونوں کا ہندو ریتی ریواز کے ساتھ بیواہ ہو گیا سکولی بچیوں کو تھانوں پر تھانے دار کے روپ میں نکت کیا گیا تھا اجیم نگر میں بھی اسی دوران ایک مہلہ کے اور سے شکایت آئی جس میں کہ اس نے اپنے پریمی کے بارے میں شکایت کی تتکال لڑکے کو تھانے بلوائیا گیا لڑکے کے پریبار کے لوگ بھی آئے اور آپس میں پھر لڑکی پکش اور لڑکے پکش نے باتچیت کر کیا سادی کا فیصلہ کیا آگے یہ بھی گیات ہوگا ہے کہ تھانے سے جانے کے بعد انہوں نے اجیم نگر قصبے میں ہی چھوٹی سی مارکٹ ہے کسی مندر میں سادی بھی کر گیا موسیقی